موسیقی یہ سرکار کا سنکلپ ہوگا کہ جنتہ کی آشائیں اور انحلاشائیں کو ہمیں پھولی کرنی ہوگی تو کانگریس بی جے پی کی سیدھی لڑائی کے اندر کانگریس پارٹی نے تین ہندی ہارٹ لینڈ کے اندر بی جے پی کو ہرا دیا ہے ایسا لگ رہا ہے روزانوں سے مدی پردیش میں کارٹنے کی ٹکر ہے لیکن وہاں پر بھی کانگریس کے پکس میں اب محول بنتا ہوا یعنی راجستان اور چھتیزگڑ کے بعد اب مدی پردیش کے اندر بھی کانگریس کا ورچست قائم ہوتا ہوا اگر ہم پورے راجستان کی اس طرح میں بات کریں جو بڑی پکچر ہے اس میں آپ دیکھئے نیلا دیکھنا ہے لیکن جیسا لگ رہا تھا کہ وسندرہ راجے امیت شاہ اور نریندر موٹی بی جے پی جو ہے وہ پوری طرح سے بچ جائے گی وہ بچ ہی نہیں ہے بی جے پی نے جو اپینین پولتے ہیں ان کو درکنار کرتے ہوئے 75 کے آکھڑے کو چھوا ہے لیکن یہ بڑی ہار ہے 2013 میں جو جیت ہوئی تھی اس کے بعد 36 گڑھ یہ وہ علاقہ ہے یہ وہ سٹیٹ ہے جہاں کانگریس نے اپنے ہی طاقت اپنا دمکم پورے روپ سے دکھایا ہے اور نشید طور پر پولٹسٹر اس کو مان رہے تھے کہ یہاں پر کاٹے کی ٹکر رہے گی لیکن 66 پہ راحل گاندی کی کانگریس اور بی جے پی 18 پر ہے یہاں پر بڑی ہار بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ واقعی کلین سویپ ہے کانگریس کی یہ ایک طرفہ جیت ہے تیلنگانہ جہاں کانگریس نے ایک بڑا گڑ بندن کرا خون کا گھوٹ پیا چندر بابو نائیڈو کے ساتھ گئے کانگریس تو چندر بابو نائیڈو ساتھ آئے لیکن یہاں پر کسی آر کی طاقت کے آگے سب بونے دکھے اور کسی آر نے 90 سیٹوں کے ساتھ اپنی سرکار بنائی اور میزورم کی جہاں تک ہم بات کریں میزورم کی سٹیتی بلکل صاف ہے یہاں پر کانگریس کو جھٹکا لگ رہا ہے 6 سیٹوں کے ساتھ لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو بپکشی دل تھا اس کو بڑی جیت ملی ہے جس کو 24 سیٹوں کے لگ بگ لگ بگ آ رہی ہے بی جی بی کے پاس ایک سیٹ ہے اور انے کی خاتے میں تین سیٹے نو سیٹے جاتی ہیں تو یہ کرنٹ سٹیتی ہے اب دوسرے علاقے کی بات کرتے ہیں جو میترپون ہے یہ میزورم کی بات اب ہم بڑھتے ہیں مدیپردیش کی طرف مدیپردیش کے اندر لڑائی جیسا میں نے آپ کو پہلے بولا کاٹے کی چل رہی تھی بی جی پی کبھی ایک سو پندرہ ہوتی تھی کبھی کانگریس ایک سو پانچ ہوتی تھی اب کانگریس ایک سو چودہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ایک سو دس کے نیچے کھیل رہی ہے وہ بی جی پی کے لئے بڑی چنتہ کی بات ہے یعنی یہ وہ سراجے ہے جس کو سنگ کی پریوکشالہ بھی مانا جاتا ہے وہاں کانگریس اپنا دمخم دکھا رہی ہے لیکن پندرہ سال کے شاسن کے بعد کانگریس کی جو بھوے جیت دکھائی دے رہی تھی اب جو کارکرتہ کانگریس کے مان رہے تھے جو کمال لات مان رہے تھے وہ فیلال مسنگ ہے لیکن پھر بھی جھٹکا ہے جھٹکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو لیکن ابھی یہاں پر آخری راؤنڈ کی کاؤنٹنگ بچی ہوئی ہے تو بہت کچھ ہونا باقی ہے پاون برما اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں پاون برما پاون برما دین راگنی نایق دیکھیں پلیز پیچھ میں نہ بولیے جی میں صرف اتنا کہہ دا کہ کانگریس کو اس سفلتہ کے باوجود یہ ادھیان کرنا ہوگا کہ آخرے میل کی رن نیتی وہ تہ کیوں نہیں کر پاتی آخر کار الائنس بیلڈنگ کی جو رن نیتی ہوتی ہے چاہے وہ بی ایس بی کے ساتھ ہو چاہے انیا پارٹیز کے ساتھ اس پر اس کو ادھیان کرنے کی ضربت ہے اور بی جے پی کو اس بات پر سوچنا ہوگا کہ گرامین شتروں میں جو اس کے لئے سمرتن ہے اس میں اتنا گراوٹ کیوں ہوئی ہے یہ دونوں چیزیں یہ دونوں پارٹیوں کو اس پر سوچنا عمل کرنا پڑے گا اور راجستان اور مدرپردیش میں جیسے پارلیمنٹ میں الیکشن جب ہوگا تب تصویر بدل سکتی ہے اس بات کو کانگریس کو مان کر کے چلنا پڑے گا کیونکہ جس طرح کی جیت بتائی جاری تھی کانگریس کے ویسی نہیں ہوئی ہے بہرحال کانگریس اب بھی آتما منتھن کرے گی چنتن کرے گی کیونکہ 2019 میں بھی ہمیں سرکار بنانی ہے پر بڑا سوال سدھو نے کہا کی 2019 میں لال کلے پر راہول گاندھی جنڈا پہرائیں گے تیاری کریے اب کانگریس پارٹی 2019 کا چناف جیتے گی راہول گاندھی پہرائیں گے جنڈا راہول گاندھی پردان منتری بنیں گے ایسا مجھے پورا بشواس ہے ایک آخری بات بول بڑا سوال بڑی بڑی بات بول رہا سیٹے ہیں لوگ سبھا کی کانگریس کے پاس ان تینوں پردیشوں میں کم سے کم کتنی سیٹوں کا اجافہ ہوگا مجھے پاون ورما جی ہی بتا دے کم سے کم چالیس سیٹے آگے لے کر جائیں گے جو کہ سیدھا سیدھا بھارتی جنتہ پاون ورما جواب پاون ورما دس سیکنڈ میں جواب پھر رام کرپال سنگھ پاون ورما ان پینسٹ سیٹوں ان پینسٹ سیٹوں میں اگر مان لیجی آپ تیس پینسٹس بھی جیت گئیں اور جس کا بھی پورا ابھی میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹری الیکشن کے لیے لوگ سبہ چناو کے لیے انتظار کرنا پڑے گا تو چوالیس میں جوڑ دیجئے کتنا بنتا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جھومنے کی ضرورت نہیں ہے کانگریس کو اس سے انگین اور منتھن اور چنتن کی آوشکتہ ہے چالیس سیٹے تو یہیں جوڑ دیجئے پھر بیہار میں آپ اور بھاچپا کیسے نیچے آئیں گے مجھے اسی کا ڈر تھا جو ابھی بات راگنی جی نے کہا جو برما جی نے کہا اور آج کے جو پریڈام ہے میں نہیں جانتا ہوں سنکھیا کیا ہوگی کون سرکار بنایا گا لیکن ایک بات بتا دوں جو اس کے سنکیت ہے اگزیٹ پول میں بھی کانگریس نے اپنی حیثیت اتنی بڑھا لی ہے کہ اب کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ تھرڈ فرنٹ سیکنڈ کی چرچہ کیے بینہ تھرڈ پہ نہیں جا سکتے اور میرے لیے خوشی کی بات ہے یہ اچھی بات ہے ایک راستی پارٹی آج اس پوزیسن میں ہوگی کہ یہ کہہ سکتی ہے کہ کوئی گھٹ پنسن بنے گا بڑی بڑی کبر آ رہی ہے شیو رات چنگ یہ سمیں بہت اہم بیٹک کر رہے ہیں بیٹک میں پرباد جا اور آکی شنگ بوجود ہے بہت مہتر پون بیٹک مدی پر دیش پر ہو رہی ہے شیو راج کا ایم پی کے رجھان پر بڑا منتر ہو رہا ہے یہ سمیں کی تازہ آپ ڈیٹ ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں مدی پر دیش کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے مدی پر دیش پر آپ کانگریس ایک سو سولہ راگ نہیں تو کتنا آخری نمبر آپ دینا چاہتی ہیں دیکھیں ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری دس سیٹوں کا اضافہ اور ہونا چاہیے اچارے پرموک کشن میں ایک سو سولہ آپ جب آئے تھے تو ایک سو پانچ تھے تو آپ کے قدم شب ہے اس پارٹی کے لیے جہاں جہاں سنتن کے پیر ہوں گے وہاں بنتہ دھار ہوگا یہ پاوتی جہاں 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 سنتن کے پیر پڑے دوسری بات میں مدھ پردیش میں راجستان میں بہت جگہ گیا مدھ پردیش میں 92% ہندو آبادی ہے ہندو پاپلیشن ہے یہ جو مدھ پردیش ہے بھارت کا حرد ہے اس میں کانگریس کی جیت ہونا اور وہ بھی اس دور میں جب چار سال سے راگی جی نے اور بی جی پی کے تمام پروکتاؤں نے یہی کہا کہ کانگریس ہندو ویروہ دی پارٹی ہے کانگریس انٹی ہندو ہیں راحل گاندی مسلمانوں کی پارٹی ہے پھلانا ہے ڈھماکہ ہے اور یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جو سنت مہاتمہ اگر بی جی پی سے سوال کرتا تھا کہ مندر کیوں نہیں بنایا ہنوان جی کو تم جاتیوں میں کیوں بانٹ رہے ہو تو اسے کہتے تھے یہ تو ملہ ہو گئے ہیں تو یہ ان کے ایروگنس کی ہار ہے اور تمام دیش کی جنتہ کی جیت ہے اور اس کا یہ انڈیکیشن سمجھ لینا چاہیے کہ 2019 میں ان کا بستر بندے گا لیکن میں اچھی طرح سے دھیان میں آتا ہے 2008 میں بی جی پی نے مدبردیش جیتا 34 جیتا 2009 ہار گئے 2003 میں جیتا لیکن 2004 ہار گئے یہ بھی ایک آقلن ہے آپ لوگوں نے ہندو مسلمان کرا جیسے اچارے پر موت کشنم کہہ رہے تھے لیکن اس کے باوجود کچھ فائدہ نہیں ہوا ایک بات مجھے بتائیے آرک وی سب سے فتوہ کوئی بی جی پی دلوا رہی تھی مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے گپ چپ بیٹھ کے جو ہے وہ بی جی پی کر اب نتیجے تو آپ کے سامنے آگئے سارے میں نہیں اس میں پرانا راگ آپ سنے 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 سنیجے دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کانگریس نے اسی اسٹریٹیجی پر کام کیا کہ کس پرکار سے ہندووں کو باٹو اور جو مسلم تسٹی کرن کر کے مسلمانوں کو اندر اندر کیسے پولارائز کرو یہ اسٹریٹیجی کانگریس موسیقی